سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ڈسکوری آف الیکٹرون کے بارے میں جیسا کہ آپ اپنی بک پر دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسکوری آف الیکٹرون کے ساتھ یہاں پر کیتھوڈ ریز لکھا ہے حالانکہ دونوں بلکل ڈیفرنٹ ورڈز لگتے ہیں لیکن ایکشلی ڈسکوری آف الیکٹرون ڈسکوری آف کیتھوڈ کے نام سے جانی جاتی ہے کیتھوڈ ریز کے نام سے یعنی ایک ایسی ریز جو کیتھوڈ سے نکلتی تھی اور جن کی پروپرٹیز چونکہ الیکٹرون سے ملتے جلتی تھی اور بالاخر وہ ایک ہی ثابت ہوئے اس لیے الیکٹرون اور کیتھوڈ ریز کو یہاں پر ایک ساتھ لکھا گیا ہے یعنی اگر کوسٹن آپ کے پاس آ جائے کہ ڈسکوری آف کیتھوڈ ریز لکھیں تو وہ بھی ڈسکوری آف الیکٹرون ہی ہوگی تو چلائے یہ دیکھتے ہیں کہ الیکٹرون یا کیتھوڈ ریز کس طرح سے ڈسکور ہوئی اس کے لیے آپ کے سامنے یہاں پر ایک ڈسچارج چوب دکھائی گئی ہے یہ ڈسچارج چوب ہے بیسیکلی یہ گلاس کی بنی ہوئی ہے جیسے کہ آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک وولٹیج دینے کے لیے بیٹری یا ہائی وولٹیج چھوڈس کہہ سکتے ہیں وہ یہاں پر کنیکٹڈ ہے ایز ویل ایز یہاں انوڈ اور کیتھوڈ جیسی اسیمبلیز بھی ہیں اگر ہم بک سے تھوڑا سا اس کو اگر ریٹ کریں تو ہمیں انہی باتوں کا اندازہ ہوگا جیسے مثال کتب پر میں کچھ ریٹ کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ بات میں آتی ہے یا نہیں آتی کیتھوڈ اور انوڈ یہ دونوں کے دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر لکھے گئے ہیں یہ کیتھوڈ اور جو بیسیکلی ہمارے پاس کیتھوڈ ہیں وہ یہ ہے اور انوڈ ہے وہ یہ ہے تو انوڈ اور کیتھوڈ دو پلیٹس ہیں جیسے جیسے ان کے ساتھ ان کا چارج بھی لکھا گیا ہے پھر لکھتا ہی ہے the electrodes are connected to a source of the high voltage تو جیسے میں نے پہلے بتایا اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس source of voltage ہے اور اس کے دونوں terminals انوڈ اور کیتھوڈ سے connected ہیں the exact voltage required depends upon the length of the tube and the pressure inside the tube تو یہاں پر ہم نے ایک بات سکھی ہے وہ یہ کہ اگر ہم voltage کا ذکر کرنا چاہیں تو voltage depend کرتا ہے دو باتوں پر اور وہ کونسا number one length end number two the pressure inside یہ information بطور MCQ بھی آ سکتی ہے اس لیے اس کو note کر لیں اور underline کریں جو ہمارے پاس next information ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے the tube is attached to the vacuum pump by means of a small side tube so that the conduction of electricity may be started at any value of low pressure تو یہاں پر جو نئی چیز سیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے ہمارے پاس vacuum pump یہ vacuum pump ہے یہ کہاں پر لگایا گیا ہے basically ہمیں کوئی خاص طور پر یہ vacuum pump کے بارے میں اندازہ تو نہیں ہو رہا لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم vacuum pump کو دیکھیں گے جو vacuum pump ہے وہ actually ایک ایسا instrument ہے جو کہ pressure کو maintain کرتا ہے یعنی یہاں پر وہ inside pressure جو آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھا جائے گے ایک بات یاد رہے جیسے ہم نے یہاں پر لکھا کہ voltage ان دو باتوں پر depend کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہم یہ والی بات بھی کہتے ہیں کہ length اور pressure voltage پر depend کرتے ہیں تو ہمارے پاس basically یہاں پر تین بڑی چیزیں ہیں جیسے voltage length and pressure ہم ہم ان تینوں کو exactly کسی ایک خاص وقت کے اندر استعمال نہیں کرتے بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے experiment کے دوران جو ہم نتائج اخص کرنا چاہتے ہیں وہ basic conditions پر ہوں گے یعنی sometime ہمیں voltage بھی چاہیے ہوگا شاید length کم چاہیے ہوگی زیادہ بھی ہو سکتی ہے اس طرح سے اس کے حساب سے pressure maintain کرنا ہوگا یعنی کہ voltage length اور pressure میں ہمیں ایک خاص combination ہوگا اگر وہ combination ہوگا تو یہ cathode raise produce ہوگی ورنہ ایسا ممکن نہیں ہوگا اس کے بارے میں بھی کتاب چند باتیں لکھتی ہے اس کو دیکھتے ہیں مثال کے طرح پر the next paragraph کرید کریں it is observed that current does not flow through the gas at ordinary pressure یعنی ہم آم pressure کا استعمال نہیں کر سکتے even at high voltage of 5000 volts when the pressure inside the tube is reduced and high voltage of 5000 to 10000 volt is applied then an electric discharge takes place through the gas producing a uniform glow یہ glow کا word یہاں پر ایک اہم word ہے inside the tube when the pressure is reduced further to about 0.01 thor the original glow disappears actually ہم جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ glow کیسے پیدا کرنا ہے یہ glow actually ایک visibility ہے کسی قسم کے particles کی یا کسی قسم کی rays کی جو کہ ہمیں دکھے گی اس glass جو میں جیسے کہ یہاں پر ایروز دکھائے گئے ہیں تو یہاں پر فیلحال میں اس طرح سے کچھ شو کرتا ہوں کہ cathode سے نکلنے باری کچھ rays سپیئرز it means that ہمیں glow produce کرنے کے لیے جو pressure ہوگا وہ ایک خاص حد تک رکھنا ہوگا اسے نہ کم نہ اسے بہت زیادہ some rays are produced which create fluorescence on the glass ball opposite to the cathode these rays are called cathode rays اس sentences کو ڈلائن کریں some rays are produced which create fluorescence on the glass wall opposite to the cathode rays یہ opposite to the cathode rays کیا ہے اس کا ایک شیدہ سا مطلب وہ یہ ہے کہ جب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ cathode سے آنے والی rays آگے جاتے جاتے کسی خاص جگہ پر ٹکرائیں گی تو یہ ایک ڈسچارچ چپ کا پارٹی ہے لیکن یہ وہ پارٹ ہوگا جو ہمیں کلو کرتا ہوا یا یہ خاص چمک رکھتا ہوا محسوس ہوگا اسی کو ہی کتاب نے فلوری سنس کے نام سے ظاہر کیا ہے نیکس آگے لکھتا ہے یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے جو سمجھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ یہ چمک تو پیدا ہو رہی ہے لیکن یہ چمک ہم نے اس لیے دیکھی ہے کہ خاص قسم کی ریز جو کی کی تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ اس گلو کا انحصار ان کی کی ریز پر ہونا چاہیے یعنی کی تو ریز کس طرح سے تکرائیں یا کی کمپوزیشن ہو تو اس لحاظ سے چمک دیکھنے کو ملنے چاہیے لیکن ہم اگر گوھر کریں تو کتاب نے یہ لکھا کہ it depends upon the composition of the glass یعنی جو test tube like یا glass tube like material یا different type of glass آپ use کریں گے اس کے حساب سے مختلف colors پیدا ہو جائیں گے یعنی glow جو ہے وہ glass پر depend کرتی ہے نہ کہ cathode raise پر اس کا جواب یہی پر ہم مکمل کرتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جو یہاں سے raise نکلی ہے یہ raise کبھی بھی different type کی نہیں ہوتی مثال کے طور پر ہم بات کرتے ہیں دوبارہ سے اور وہ کیا ہے cathode raise ایک وقت کو مان لیں کہ cathode raise electron ہیں ہم properties میں جا کر واضح طور پر ثابت کر دیں گے لیکن ہم پھر بھی یہاں پر چند ایک بات پڑھتے ہیں کہ مثال کے طور پر cathode electron ہیں electron particles ہیں جن کے اوپر negative charge اب معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس magnesium ہو aluminum ہو calcium ہو کوئی بھی different element ہو اور اسی طریقے سے ہم مان لیں کہ cathode کسی بھی metal کا یا element کا بنا ہے تو چاہے cathode کسی بھی طرح کا ہو لیکن اگر وہ یہ raise خارج کرے گا تو چون کہ electron تو sum similar ہوتے ہیں یعنی ہمیں یہ پتہ نہیں لگ سکتا کہ magnesium کا electron ہے اور یہ aluminum کا no magnesium ہو یا aluminum یا calcium یا کسی بھی element کا cathode ہو تو ان میں electron کے نوعیت سیم رہتی ہے اس لیے یہاں پر یہ بات نہیں کہی گئی کہ جو glow ہے وہ ان electron یا cathode rays کی بنا پر ہے جو کہ cathode سے آ رہی ہیں یعنی electron تو same آ رہے ہیں لیکن وہ ٹکرا جہاں پر رہے ہیں یعنی مثال کے طور پر یہ ایک material ہے اس material کے ساتھ آ کر وہ negative charge particle ٹکرا رہے ہیں کہ negative charge particle جیسے یہاں پر ٹکراتے ہیں تو یہ material میں ایک خاص بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر material ان rays کو rays means energy اس energy کو absorb کرتے ہیں اور absorb کرنے کے بعد excited ہو جاتے اور excited ہو جانے کے بعد وہ de-excite ہوتے ہیں جب de-excitement ہوتی ہے تو de-excitement کی بنا پر یا ان کی absorption کی بنا پر یا ہم کسی بھی ان کی energy کو لے کے جو property نظر آ رہی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک fluorescence ہے تو fluorescence کا انحصار اس energy یا electron یا cathode پر نہیں ہے یا کسی cathode پر نہیں ہے بلکہ اس material پر ہے جس material سے glass tube بنائی گئی ہے